جی ناظرین میں ادنان خان پروگرام سچ کے ایک ساتھ حضرت خدمت ہوں آسٹریلیا کے سلاب کی بات کریں برازیل میں مڈ سلائٹنگ امریکہ میں شوٹنگ اور یوکے میں فلو کی وبا پھیلی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال ہمیشہ ہی وائبرینٹ رہتی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومت سے علیدگی نواز شیف کا حکومت کو چیلنج یا الٹی میٹم ایم کی ایم کی حکومت سے ناراضگی پھر واپسی وزیراعظم کا نواز شیف کو فون یقین دہانی کہ ہم آپ کے چیلنج کے مطابق الٹی میٹم کو مطابق بات کریں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تیل کی قیمتوں میں اضافہ پھر اس میں اضافے کی واپسی حکومت تو چل رہی ہے سیاسی جماعتیں اپنی اپنی گیم کر رہی ہیں کیا عام آدمی کو عوام کو کچھ ملے گا یا وہ صرف ان کی طرف دیکھتے رہیں گے اس ساری صورتیار پہ آج ہم بات کریں گے میں آپ کو اپنے پینلیسٹر میں بات ہوں اکرم قائم خانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں محمد ناصر اقبال صاحب پاکستان مسلم نیگ سے ہیں ایم کی ایم کی نمائنگی بھی ہوگی وہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں ابھی ان سے بات ہوئی ہے وہ راستے میں آ جائیں گے آپ مہمانوں کا شکریہ آپ آئے قائم خانی صاحب آپ سے بات شکریہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک قومی شیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جہاں ہے اتنی کمفرٹیبلی نہ حکومت کر پا رہی ہے اور نہ اپنے منشور کے مطابق ڈلیور کر پا رہی ہے پرابلم کہاں دیکھتے ہیں آپ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں گا آپ کا اور وینس تینلویجن کا خاص طور پر وینس کے چیئرمن اور انڈی لینا طاہر صاحب کا کہ وہ اکثر موجودہ صورتحال پر پاکستانی کمیونٹی سے متعلق مسائل کے مارے میں اس قسم کے پرگیام کرتے رہتے ہیں اور آپ مدعو کرتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بہت آسان سا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن ملکوں میں جمہوریت کو پنپنی نئی دیا جاتا یا جہاں جمہوریت چلتی نہیں ہے ریگلر بیسس کے اوپر اور ابھی چند سالوں کے لیے ایک حکومت آتی ہے اور الٹ دی جاتی ہے اور پھر مارشلہ آتا ہے پھر کوئی اور حکومت آتی ہے پھر کبھی کوئی نیا سسٹم ہر جو آنے والا آدمی ہے وہ اپنا ایک نیا تجربہ پاکستان کے اندر کرتا ہے نیا سسٹم لے کے آتا ہے کبھی کبھی ہمیں پرائم منسٹر اور عدداران جو ہیں باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں پاکستان ملانے پڑتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں ایک سسائیٹی کے اندر اچانک سے جو ہے وہ سارا ٹھہرا ہوا جائے سارے مسائل ہل ہو جائیں چیزیں سموتلی چلیں ایسا ممکن نہیں نمبر بان اور خاص طور پر موجود حکومت کیونکہ یہ ایک ایسا تجربہ پاکستان کے اندر گزشتہ تین سال سے ہو رہا ہے جس کا پورا کا پورا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور میانوار شریف کو جاتا ہے اور میں اس لیے کریڈٹی دیتا ہوں کہ یہ پہلا تجربہ تین سال میں اس طریقے سے ہے جسے آپ کہتے ہیں مفاہمانہ سیاست یعنی در لے اور دے کی سیاست یعنی وہ سیاست جو دنیا میں جہاں جمہوریتیں مستحکم ہوتی ہیں وہاں ایسی سیاست ہوتی ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں لے دے کی مفاہمت کے مقمکہ کی سیاست آپ بتا رہے ہیں نہیں مقمکہ کی سیاست نہیں ہے اچھا اکرم صاحب آپ جو فرما رہے ہیں دیکھیں یہ سیاست برطانیہ کی سیاست ہے ہمارے ہاں سیاست کا مطلب بھی تحصول کر جاتا ہے کہ اب جناب حکومت آئی اور اس کے بعد حکومت نے آتا ہی کسی کی پگوش حالی لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے بڑی اچھی بات کی آپ نے بتایا جو جمہوریت اس کو تسلسل کا امنی راہ قربانیہ ہوگی پر پارٹی میں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تین سال سے آپ حکومت میں ہیں صوبوں میں آپ کلوشن میں بیٹھے ہیں پارٹنر ہیں ہر صورت میں آپ پارٹنر ہیں چاروں صوبوں میں اب کون سا آپ کو جو ایسی کون سی قوت ہے جو روک رہی ہے کہ آپ جو کرپشن ہے اس کو ختم نہ کریں پی آئی اے میں کرپشن ہے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے آج ریلوے میں ڈیزل نے یہ گھڑییں چلانے کے لیے اس میں کون سا سادش ہوگی اب آپ کے خلاف کے آپ کچھ کرنی پا رہے ہیں کسی نے نہیں کہا کے سادش ہوگی ہے درست ہے اب چیزیں درست ہونے میں اور چینج ہونے میں ان کو صحیح سندھ میں چلانے میں دیر لگی ہے دیکھیں اب اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے تحقیل لیں کہ پیپرز پارٹی کرپتا ہے فرض کریں پیپرز پارٹی کے وزیر کرپتا ہے حکومت کرپتا ہے پنجاب کیا پنجاب کی حکومت بھی کرپتا ہے ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے دیکھیں کیا پنجاب کی حکومت بھی کرپتا ہے؟ کیا سندھ کی حکومت ایسا نہیں ہے اصل میں ساری حکومتیں مل کر کے کوشش کر رہی ہیں کہ جو ہمارا بٹھا بٹھایا ہے گدشتہ دس گارہ سالوں سے بلکہ دس گارہ سالوں سے کیا؟ بلکہ گدشتہ پچاس سالوں سے جو ہمارے ساٹھ سالوں سے پاکستان کی قیام کے بعد سے بے کر اب تک کے جو ہمارے پیدر پی مسائل ملک کو ذرپیش رہے ان کو درست کرنے میں وقت لگتا ہے آپ دیکھیں میں بتا ہوں آپ کو آج کی حکومت یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سیاسی حکومت تین سال مکمل کرتی ہے اور آگے کی طرف لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ اپنی ٹیجنوں پوری کریں لیکن تین سالوں میں ڈیلیور رہے پچھنے کیا بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے یقیناً بیس لیول پہ عوام کے لیول پہ ڈیلیورنس ابھی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن جیسی طور پہ وہ مسائل ان کو چیلنج کیا ہے ان کو حل کیا ہے اور اس میں آپ دیکٹر سلیم دانش صاحب مکم کے نمائنگی کرتے ہیں آچوکے ہیں ڈاک صاحب بہت شکریہ ناسر اکبال صاحب آپ کلوشن گورنمنٹ میں ہیں پنجاب میں اور میاں صاحب نے مرکز میں وزیراعظم کو چیلنج کیا ایلٹی میٹم دے دیا کہ جو آپ کے گوڈ گورننس ہے اس کا میاں ٹھیک نہیں گورننس آپ کی ٹھیک نہیں ہے جی کیا میاں صاحب اور آپ بتاؤ اور سیاسی کارکن پنجاب کی گورننس سے مطمئن ہے یا ان کو بھی ایک چیلنج کی ضرورت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ کا بہت شکریہ اور پھر نسٹیپ اگر شکریہ میں سمجھتا ہوں جیس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ پنجاب گورنمنٹ کولیشن میں نہیں ہے پیپس پارٹی ہمارے ساتھ کولیشن میں ہے مسلمینینون کے پاس بازے اکسید موجود ہیں وہاں پہ میاں صاحب نے جس طرح آپ کو پہلے پتا ہے کہ محساہ کے جمہوریت یہاں پہ سائن ہوا اور مسلمینینون شروع سے شروع دن سے اس پر کاربند ہے اور شروع میں مسلمینینون وفاقی قبینا کا احصہ بنی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر سے بار بار وعدہ شکنی کی جا رہی ہے اور جمہوریت پر ڈرون حملے کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمینون کے بعد کوئی چواہش نہیں وہ وفاقی قبینا سے الگ ہو جائے اور ہم نے پنجاب کیا بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت سے آپ مطمئن ہیں جی بالکل مطمئن ہوں کوئی وہاں پہ سکینڈر کوئی کرپشن کوئی مس ہینڈر آپ ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں اس نے خود آپ نے دانش سکولوں کے قیام کا انعقاد کیا ہے ہر ظلے میں شاید وہ آپ ایک بنا رہے ہیں بڑے سٹینڈر کا سکول ہے وہاں پہ جو پرنسپلز اپوائنٹ ہو رہی ہیں ان کی ہیوی پے ہیں اور وہ پوری سیاسی سسٹم کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں کیا آپ یہ کرپشن نہیں سمجھتے جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی معلومات